آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیسے گاڑی سے اپنی کار سے آپ جیادہ سے جیادہ مائلیج لے سکتی ہو دیکھو یہ آپ کی کار ہے آپ اس میں جو ہے پٹرول ڈالتی ہو تو کبھی یہ ہے آپ کو جیادہ دے سکتی ہے مائلیج کبھی کم دے سکتی ہے آپ سوچتے ہو گیا اتنی چھتی پٹرول کیسے ختم ہو گیا تو ایسا ہے کہ جو گاڑی ہے بہت سارے ٹکنیک اس میں یوز کر کے آپ مائلیج لے سکتے ہو سب سے پہلے جتنے بھی یہ اس کے چار ٹیر ہے اس کے ہوا چیک کر رہو اس میں ہوا فل ہونی چاہیے آپ کے گاڑے یہ میں فیلٹر ہے اس کو چیک کر لو اس کے علاوہ بریک ہے جو اس کا کم سے کم استعمال کر رہو آپ ریڈ لائٹ پر سٹوپ ہو گئے بریک دبا کے اکھی ہوئی ہے نیوٹل میں ہے گاڑی کہاں بھاگے گی بریک مطی یوز کرو کیونکہ جو بریک ہیں جب ہم اس کو دباتے ہیں ویسٹیز آف فیول آپ کا پٹرول جو ہے آلیڈی وہ انرجی دے سکتا ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اپنی گاڑی میں وہ مطی یوز کرو کم سے کم یوز کرو کیونکہ ایسی وی نیم بھی تو فیول کو کھانا ہے ان لاسٹ ایمپورٹنٹ ہے جو آپ کی کارل ہے نا اس کو ایک ہی سپیڈ میں چلاو آپ نے سو کلمٹر جانا ہے آپ نے دو سو کلمٹر جانا ہے آپ نے پانچ سو کلمٹر جانا ہے ایک سپیڈ میں ہو ساٹھ ستہ اسی ایک سپیڈ میں بٹر یہ نہیں ہے کہ بہت جاندہ سپیڈ میں چلانا ہے تو جتنی جاندہ سپیڈ میں مان لے ہو آپ نے ہنڈرڈ پلس کر دی ایک سو دس سے ایک سو بیس پہ چلا رہی ہو اسی بیٹر ہے سپیڈ ہے کونسٹینٹ ہے ایک صحیح لیول ہے اس کا سیونٹی اور ایٹی کی بیچ میں اگر یہ ایک سو دس ہے ایک سو بیس ہے تو جو جتنی سپیڈ سے اس کو ہوا کو کلوز کرے گی نا تو اس کی یوزز جو انجن کو جوئے لگانا پڑے گا تو وہ فیول جاندہ آپ کا یوز ہوگا اس لیے کونسٹینٹ سپیڈ ساٹھ ستر اسی تو اس سے آپ کا مائلیج جاندہ ہوگا پٹرول کم خرچ ہوگا کونسٹینٹ